اسلام علیکم این گوڑی ایوننگ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دن نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن اور اپنے شوڈ ڈیبیٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں ناظرین پاکستان اس وقت اپنی سیاسی تاریخ کے اس ناظرک مور پر کھڑا ہے جہاں پہ دو سیاسی لیڈرز لاکھوں لوگوں کے ساتھ اس وقت سڑکوں پر رواد دوان اظر آ رہی ہیں ایک کافلہ پی ای ٹی اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ چند گھنٹوں میں وہاں پر پہنچنے جا رہے ہیں اب ان کا مقصد وزیراعظم کا استیفہ اور پھر حکومت کا خاتمہ کیا یہ ہو پائے گا پاکستان میں یہ سیاسی رسہ کشی کسی ایسے وقت میں نظر آنا جبکہ ہمیں دہشتگردی کا سامنا ہو کہ یہ حالات ہمارے لیے سوٹیبل ہیں مسئلہ افواج ملک کو دہشتگردی کے کناروں پر روک رہی ہے تو انتہائی اہم آپریشن ضرب عذب بھی ہمیں جاری نظر آ رہا ہے ہم انہی سارے اہم ایشیوز پر جو اس وقت ہمیں اپنے ملک پر نظر آ رہے ہیں اس پر ڈسکشن کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے شو میں ہمیں جوائن کرتے ہیں جناب زائد حامد صاحب اور ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں ہمارے شو میں جناب ڈاکٹر الہی صاحب جو کہ ہمارے ان ہاؤس دن نیوز چینل کے انکر پرسن ہے انیلسٹ ہے آپ دونوں کو میں خوش آمدیت کہتی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم زائد حامد صاحب زائد حامد صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی آپ کے آواز بلکل واضح ہے بسم اللہ جی اسلام علیکم ہم زائد حامد صاحب آپ سے اگر میں شو کا اپنے آغاز کرنا چاہوں تو یہ بتائی گا کہ اس وقت جو ہمیں حالات باہر نظر آ رہے ہیں ہمیں اسلام آباد میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہنچ چکے ہیں وہاں پہ ان کی آمد ہو چکی ہے پی ٹی آئی آپ جلد ہی ماہ پہنچنے والی ہے چند گھنٹوں کی دیر رہ گئی ہے وہاں پہ جا کر ان کے جو اپنی ڈیمانڈز ہیں مطالبات ہیں وہ رکھے جانے والے ہیں تو یہ ساری سیچویشن جو پچھلے دو تین دن سے ہم سب لوگ بلکل فوکس ہوئے ہوئے ہیں اس پر پورا ملک جو ہے سٹینڈ سٹل ہوا وہ ہے اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے اگلے چند دنوں میں میلت کے جو کچھ آج ہو رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس بات کو کئی مہینے پہلے پریڈیکٹ کر چکے کہ آخر میں ایلٹیمیٹی بات یہی پہنچ جائے گی کہ ایک تصادم کا ایک ایسا ڈیڈ لوگ ہوگا جس میں یہ تینوں پہ آتی حیر القادری صاحب عمران اور حکومت وقت یہ تینوں ایک ایسی سٹیج پہ آ جائیں گے جس کو آپ کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن اب ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان تینوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور یہاں سے کس بات کا تعلق ہے کہ عمران اور پی ٹی آئی کے کوئی ان کے مارچز الگ ہے ان کا لانگ ترم ایجنڈا مختلف ہے لیکن شورٹ ترم میں اس حکومت وقت کو ہٹانے پر یہ دونوں بھی متفق ہو گئے اور اب ان کا جو اگلہ سیپ ہے اس حکومت کو ہٹا کر ایک انٹرین کیر ٹیکر گورنمنٹ لائی جائے جو اکاؤنٹیبیلٹی کرے اور ریفارمز کرے اس پر بھی دونوں متفق نظر آ رہے ہیں لیکن زیادہ ہمیں صاحب کیر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے تو ہمیں خان صاحب کی سٹیٹمنٹ دوبارہ انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا ہے اور جو انہوں نے پہلے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کی تھی اب وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ الفاظ اپنے تبدیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے الفاظ تبدیل ہیں لیکن ریالیٹی اپنی جگہ پہ ہے انہوں نے جو دیفائن کارا ہے یہ نیوٹرل گورنمنٹ کہیں اس کو کیے ٹیکر کہیں اس کو ایسی گورنمنٹ کہیں جو آ کر اکاؤنٹیبیلٹی اور ریفارم کرے گی اس پر تو کوئی ڈسگری نہیں کر رہا ہے یہ بات تو سارے مانتے ہیں کہ صرف مکتب میں الیکشن اسی سیٹ اپ میں اسی رولز اور آڈرز میں اسی اتمام قوانین کی موجودگی میں کروانے کا مطلب اسی فساد کو ریپیٹ کرنا ہے نہ اس کو عمران قبول کرے گا نہ تار القادری نہ قبول کرے گی پھر یہ سارا انگامہ کس لیے کیا آپ نے اگر آپ نے اگر اسی پسند کہیے جو ہی پولیٹیکل آڈر جو قررت ہے اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران الیکشن کمیشن کے مستحفی ہونے کا مطالبہ بھی ات کر رہا تو اس میں ذاتی طاق پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں دونوں متفق ہو گئے ہیں کہ اس حکومت کو ڈسمس کیا جائے یہ برخواست ہو اس کی جگہ پر ایک نیوٹرل کہتے کر گورمنٹ چائز کو آپ ٹیکنوکریکٹک کہیں یا نیوٹرل گورمنٹ کہیں یہ بھی بات ہے اور پھر ریپارمز ہو ٹھیک ہمارے ساتھ رہیے گا میں ڈاکرللائی صاحب آپ کا بھی پرسپیکٹیو لینا چاہوں گی آپ نے زائد حامد صاحب کی بفتگو سنی ہے ان کے مطابق دونوں متفق ہو گئے ہیں اور پھر ہم نے آج دیکھا کہ گجران والا میں جو ہمیں دونوں ورکرز کے درمیان پی ایم ایل این کے ورکرز کی جانے سے جو پتھراؤں نظر آتا ہے پی ٹی آئے کے ورکرز پر پھر ہمیں گلو بٹ کی طرح کا ایک اور کیریکٹر پومی بٹ جو ہے وہ آتا وہ نظر آیا جن کی گرفتاری دی جا چکی ہے تو یہ عمل جو ہے پی ایم ایل این کے ورکرز کا اپنا ذاتی تھا کسی قسم کی پلاننگ تھی یہ عمل کیوں ہوتا وہ نظر آیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اگر یہ پلانڈ ہوتا تو تمام شہروں میں ہوتا اور جو جی ٹی روڈ ہے اب تو خیر پی ایم ایل این پورے ملک کی ایک اکثریتی پارٹی ہے جب اس سے پہلے الزام لگتا تھا کہ یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے تو جی ٹی روڈ پر تو کم از کم سینکڑوں آفیس اور لاکھوں افراد موجود ہیں اگر یہ پلانڈ ہوتا تو یہ تقریباً دو سو اسی کلومیٹر میں ہر جگہ رکاوٹ ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند جو وہاں ورکرز تھے وہ اشتیال میں آئے ان کا انفرادی فیل ہے جس پر چیف منسٹر نے ایکشن لیا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن گلو بٹ کی اگر ہم ہسٹری کو ٹریک ڈاؤن کریں اور جو ہمیں مارل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوتا ہوا نظر آیا اس میں کوئی انڈ ریزلٹ گرفتاری کے بعد ایک فائنل جو ہے وہ نظر نہیں آیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ان ان اس کیریکٹر کی گرفتاری ہوئی ہے یہ تمام عوام کو جو ہے ایک سیٹسفیکشن دے دے گی دیکھیں میں آپ کے علم میں لیتا ہوں تو مختلف جو دفعات ہیں پی پی سی کی اس کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے اس کی زمانت ہوتی ہے مقدمہ ٹرائل ہوتا ہے سزا ملتی ہے تو یہ جو آپ گلو بٹ کی بات کر رہی ہے اس نے جو بھی جرم کیا اس کے مقدمہ قائم کر دیا گیا اس کی دیر مہینے کے بعد عدالت میں بیل لی مقدمہ چلے گا اس کو سزا مل جائے گی زیادہ حمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اسلام آباد تک آمد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب بات بڑھ رہی ہے آگے کی طرف کہ یہاں پہ کیا اب پہنچنے کے بعد کسی قسم کا ہمیں ریزولوشن نظر آئے گا ہمیں خان صاحب نے آج ایک اپنی سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پہنچ کر ہی باتچیت ہوگی اسلام آباد پہنچ کر بات کریں گے یہ کیا کسی قسم کا کوئی انڈائریکٹ میسج ہے حکومت کو کہ وہاں پہنچ کر باتچیت کا جو ہے چینسز بڑھ سکتے ہیں متوقع ہے باتچیت ریکھیں جیرے ہماری بات سن لیجے گا جو بات ہم بتا رہے ہیں کہ اس وقت تینوں پارٹی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ چکی ہیں اگر امران کس لیول پر لاکھوں لوگوں کو اسلام آباد لانے کے بعد اپنے مطالبے سے دست بردار ہو کر واپس چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی پولٹیکل فیوچر امران کا نہیں رہے گا اور اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ اس وقت جس کس یہ کہہ چکا ہے جس کی اوپر لاکھوں لوگوں کو پورے پاکستان سے یہ لا چکا ہے کم از کم کم از کم نواز شریف کا ستیفہ تو یہ لے یہ تو منیمم ہے یہ بھی سوال اٹھتے کہ کیا نواز شریف ستیفہ دیں گے مطالبہ تو رہے گا کیا نواز شریف کی جانب سے ستیفہ بھی جائے گا کچھے بات یہ ہے یہی وہ پریشر ہے کہ جو انران اتار اور قادری بلڈ کریں گے اب حکومت کے اوپر اسلامباد آنے کا مقصد نہیں تھا کہ آپ لاکھوں لوگوں کے ساتھ جب اسلامباد سیل کرتے ہیں تو پھر یہ پریشر حکومت پر اتنا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ عرصہ حکومت اس دیڈلوک پر سسٹین نہیں کر سکتی کہیں نہ کہیں کوئی کمپرمائز کرے گا اور مواز شریف کا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ستیفہ نہیں دیں گے لیکن وہ ملک سے باہر سے لے جائیں گے اور وہاں جا کے باہر جا کے وہ یہ پرین کریں گے کہ میں ابھی تک ملک کا قانونی وزیراعظم ہوں اور میری حکومت کو بلیک میلنگ اور بیشتگردی کے ذریعے ہٹایا گیا ہے یہ کیونکہ یہ ایڈوائز ان کی فائملی کے بار چلوگ اللہ ملک سے باہر جا چکے ہیں زرداری جا چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ منشاہ دوسرے لوگ بھی جا چکے ہیں ان کو خطرہ ہے کہ ان کی حکومت یہ موت جو نراض ہے جو غصے میں تاہرالقادری کے لوگ بھی صاحب غصے میں عمران کے لوگ بھی غصے میں اور آلڈی خطرہ ہے کہ کلیش پولیس سے شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ لوگ آگے ڈیچ روک پہ جانے کوشش کریں گے اور اگر یہ کلیش شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان دائنمکس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا نہ پولیس کنٹرول کر سکے گی نہ گورنمنٹ نہ عمران نہ تاہرالقادری صاحب پھر وائلنس فیصلہ کرے گا ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا کہ پھر وائلنس فیصلہ کرے گا اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں زائد حمد صاحب کے زرداری صاحب بھی جا چکے ہیں میاں منشہ بھی جا چکے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا حکومت گرنے جا رہی ہے اور پھر دوسرا جو آپ سے معلوم کرنا چاہوں گے کہ جو تعداد بتائی گئی ہے جو ہمیں قادری صاحب کے کراؤڈ کی تعداد بتائی گئی ہے وہ 35 سے 40 ہزار اور جو پی ٹی آئی کا مجموعہ اس کو کہا جا رہا ہے وہ اس سے بھی ابھی کم ہے لیکن یہ بھی ایک آرہی ہے بات کہ یہ مجموعہ جب پہنچ جائے گا اسلام آباد تو پھر اس کو سیل کر دیا جائے گا تاکہ مزید لوگ ان کو جوائن نہ کر سکیں تو کیا یہ تعداد جو ابھی تک سامنے آئی ہے لاکھ تک چلی جائے کیا بڑھتی بھی نظر آئے گی دیکھیں سب سے پہلے تو میں اتفاق نہیں کروں گا حامد صاحب سے میں ان سے اختلاف کروں گا کہ ان کا اپنا ایک خیال ہے کہ لوگ باہر چلے جائیں گے وہاں جا کے بیان دیں گے یہ ایک قانونی حکومت ہے الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے اگر ایک طرف ایک پارٹی جس کی چونتیس سیٹے ہیں قومی اسمبلی میں اور اس کے بھی نو ایم ای نیز جو ہیں وہ اس لانگ مارچ کی مخالفت کر رہے ہیں ڈیر ایسمر خان سے کوہارٹ سے اور مردان سے اور اس کے مقابلے میں پانچ بڑی پارٹیز جن کی تین سو سیٹے ہیں جو نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں فیصلہ ہو تو اب اگر یہ وزن دیکھا جماعت اسلامی ایک پارٹی ہے جن کا خیال تھا کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اور وہ کی پی کے میں ان کے آئیلائنس میں بھی تھے لیکن انہوں نے بھی ان کا حصہ نہیں بنے تو اس لقت صرف ایک پارٹی کے تیس میمبرز اور ایک کے تین میمبرز کیو لیک کے اور اس کے مقابلے میں تین سو میمبرز اور چھے بڑی نیشنل پارٹیز کا موقع مختلف ہے تو مجھے یہ بات میری اکل سے باہر ہے کہ ان کے کہنے پہ وہ اسطیفہ دے کے باہر چلے جائیں گے اور تین سو بند جو کہہ رہے ہیں جو ہمیں باقیوں کا رسپونس نظر آ رہا ہے ایم کیو ایم کو لے لیں انہوں نے بھی انہی کی مشاورت سے ان کے بیچ میں آنے کی وجہ سے قادری صاحب کو جو ہے لیکن اسطیفہ کا مطالبہ تو ایم کیو ہم نے نہیں کیا اسلاحات کا مطالبہ سب کر رہے ہیں لیکن ایک فرم سٹینڈ حکومت کی ساتھ کھڑی بھی نظر نہیں آ رہی ہیں فرم کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانچ پارٹیز اس جو حکومت میں موجود ہیں پاکستان کے نوے فیصد عوام کی نماندگی کرتی ہیں ان کا موقع مختلف ہے تو پانچ پرسنل یا دس پرسنل لوگوں کے کہنے پہ ایک حکومت بدل سکتی ہے اسطیفہ دیا جا سکتا ہے لوگ ملک سے باہر جا سکتے ہیں یہ میری سمجھ میں تو آتا نہیں ہے لیکن جو حامد صاحب کہہ رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا یہ آپ اگری کریں گے کہ جو ڈاکٹر صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فائیف پرسنٹ لوگوں کے مطالبے پر ایک حکومت کو گرا دینا ایک وزیر آزم کے اسطیفے کا مطالبہ جو ہے وہ پورا کر دینا کیا یہ ممکن ہو سکے گا مینڈیٹ کو عوام نے تفقیل نہیں کیا پولیٹکل پارٹیز نے قبول نہیں کیا نو ستارے نو پولیٹکل پارٹیز بلی اور اتنا بڑا پیزل انڈرسٹ کیا کہ مجبوراں فوج کو دخل دینا پڑا وہاں بھی ساری لوجک میں کام ہی نہیں کیا کہ میرا مینڈیٹ زیادہ ہے میری سیٹیں زیادہ ہیں میں نے تمہیں ووٹ جیتے میں کرے لوگوں کی دمائنگی کرتا ہوں بات ایک ایشو یہ تھا کہ ایلکشن میں رگنگ ہوئی ہے اور ہم اس مینڈیٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور ابھی بھی ایک جاتی یہ ایشو ہے کہ اس وقت جو اٹھارہ کروڑ عوام ہیں اس میں سے نواز شریف صاحب کو سرک ایک کروڑ ووٹ پہیں سترہ کروڑ پاکستانیوں نے نواز شریف کو ووٹ ہی نہیں دیے اور اس کے بعد جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ رگنگ ہوئی ہے سارے انتخابات کو سارے ایلکشن کو ہائی گرٹ کیا دیا ہے لیکن زیادہ حمد صاحب اب اگر دیکھا جائے تو یہ اگر نواز شریف صاحب ریزگنیشن دے دیتے ہیں تو پھر جو خان صاحب کا مطالبہ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ کیسے پورا ہوگا اگر پرائیم منسٹر چڑا جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ کیسے سٹینڈ کرے گی اس کے جو لیگالٹیز ہیں وہ کیا پاسیبل ہو سکیں گی لیکن اس وقت جو پارٹیز انوالڈ ہیں اس وقت جو پریشر بلڈ ہوا ہے تارال قادری کے چودہ پمرہ لوگ انہوں نے مارے اس کے بعد تارال قادری کے مقدمے بنائے تو ایک ایک میدانے ایک خونی جنگ بن چکی ہے بلڈ فیود ہے اس وقت تارال قادری اور حکومت کے درمیان اور اسی طرح بلڈ فیود ہے عمران اور حکومت کے درمیان آپ کو ان سچ بتائیں ان میں سے کوئی اس وقت ان لیگالٹیز کی طرف دیکھی نہیں رہا ہے اس وقت ایک سنگل مینڈڈ فوکس ایجنڈا ہے کہ اسلامباد میں بھرنا دے کر حکومت کو ریزائن کرنے پر مجبور کیا جائے اور کسی تھرڈ پاور کو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا آرمی ہو یا کچھ دونوں کا کمبینیشن ہو اس کو انوائیٹ کیا جائے کہ وہ آ کر پاکستان میں بیٹرل کے تیکر کو انفورس کریں سمبیڈی ہے تو انفورس بھی کانسٹیوشنل پلاؤز کہ اگر حکومت ریزائن کرتی ہے تو اس کی جدہ ایک کے تیکر گرمنٹ کو لایا جائے اس وقت یہاں تک فوکس ہے اس کے بعد وہ کے تیکر گرمنٹ ریفارمز کرے گی الیکشن کمیشن کو بنائے گی نئے لوگ بنائے گی اکانٹیویٹی کرے گی اور اس کے بعد پراسیس بہت باعت کا ہے فنال جو ابجیکٹیو ہے آپ سننے لیے گا امران کی تخلیر ابھی ہوئی نہیں ہے آپ اس میں سننیں گے کنگنٹوں کے بعد جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں وہ ہی ریپیٹ کرے گا جی ڈاکٹر صاحب ان کے مطابق اس وقت نہ لیگیالٹیز کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے نہ ہی اس میں پڑنا چاہتا ہے اس وقت جو لوگوں کا جذبہ ہے انقلاب کا اور تبدیلی کا وہ اوورکم کر جائے گا نہیں میرا خیال ہے بالکل غلط ہے انہوں نے مثال دیئے نائنٹین سیمنٹی سیون کی زیاء الحق کی اس وقت بھی جو دھاندلی ہوئی تھی اس میں تمام پارٹیز ورسز پیپلز پارٹی تھی اور بھٹو صاحب کے خلاف نو ستارے درمیان میں آئے تھے یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے بلکہ چھے پارٹیز حکومت میں ہیں اور مخالفت میں ایک پارٹی ہے اور اس کی سپورٹ میں وہ پارٹی ہے جس کی نہ سیاسی موجودگی ہے نہ پارلیمنٹ میں موجود ہے دوسری بات اس وقت بھی جب تمام پارٹیز خلاف تھیں تو بھٹو صاحب سے ان کے سیاسی مسائل پہ پا گئے تھے لیکن جنرل زیاو الحق نے اس پہ شبکون مارا اور قبضہ کر لیا اور پھر حکومت چلاتے رہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی جو بھٹو صاحب کی آگے لگیسی تھی ان کی بیٹی تھی ان کی حکومتیں قائم ہوتی رہیں تو یہ جو ایک تھیوریٹیکل چیزیں ہیں اس وقت ہمارے ملک میں تیس سال سے ہم نے ایک یہ اس کو تھیوریٹیکل چیزوں پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں پریٹیکل پولٹیکل چیزیں مختلف ہوتی ہیں کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام آئے گا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا کبھی ہم کہتے ہیں اعتصاب ہوگا ملک ٹھیک ہو جائے گا دھاندی ختم ہوگی ملک ٹھیک ہو جائے گا اور اسی آڑ میں جو غیر جمہوری لوگ ہیں طاقتیں ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں لیکن میں ان کو بتاتا ہے چلو میرے دوست بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنا رائے کا اظہار کیا کہ یہ جو لوگ وہاں گئے ہیں جن کو آپ ایک لاکھ کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ ایک لاکھ ہو میری اطلاع کے مطابق وہ پچاس ہزار ہیں کسی کے اطلاع کے مطابق چالیس ہزار تو صرف پیٹ ہے پی ای ٹی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب کی اپنی رائے ہیں لیکن جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق پیٹ کے بیس ہزار لوگ وہاں موجود ہیں اور عمران خان صاحب کے بارہ ہزار لوگ ہیں اور سات ہزار کے پی کے سے آٹھ ہزار کری وہاں پہنچ چکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تیس چالیس ہزار افراد بھی وہاں موجود ہیں اور اگر ایک لاکھ بھی ہو تو ان سے نہ تو انقلاب آئے گا نہ یہ غیر جمہوری مطالبے پورے ہو سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قوم کی آواز جو ہوتی ہے وہ سڑکوں پہ نہیں ہوتی وہ ووٹ کے ذریعے ہوتی ہے وہ آئین کے ذریعے جمہوریت کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ نے پارلیمنٹ میں اپنے لوگ بھیجے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ کریں سڑکوں پہ نہیں ہوتا یہ ہم یہاں پہ بریک لیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد معلوم کریں گے کہ چودری نصار بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ انہوں نے اسلام آباد میں دس لاکھ افراد کا انتظام کیا ہے اب خان صاحب دس لاکھ افراد لاکھر بتائیں تو معلوم کریں گے کہ کتنے افراد اب تک پہنچ پائیں ہیں اسلام آباد اور کتنے پہنچ پائیں گے stay with us we'll be right back after a short break Welcome back ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دن نیوز کی special transmission جس میں کہ ہم اپنے شو ڈیبیٹ کو اس وقت continue کر رہے ہیں بریک پر جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا یہ جو انقلاب مارچ اور آزادی مارچ اس وقت اسلام آباد میں پہنچ رہے ہیں کیا یہ مینٹین رہ پائیں گے کیا گورنمنٹ ان کو سسٹین کر پائے گی کتنے افراد مہا تک پہنچ پائیں گے اور پھر آگے جا کر کیا صورت بلڈ اپ ہوتی بھی نظر آئے گی زیادہ آمد صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ڈاکٹر صاحب کا point of view سنا تھا کیا کہیے گا کیا یہ لیگیالٹیز کی بات ہوئی یہاں پر پھر election commission کی بات کی گئی ہے demand جو کی گئی ہے پاکستان کی ہائر جوڈیشری بھی کنٹروورشل ہو چکی سارا اختلاف اتنی بڑی چارٹ شیٹ جو بنائی گئی ہے وہ ہائر جوڈیشری کی خلاف بھی ہے جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ مارچ کیا جا رہا ہے پاکستان کا constitution اس بات کا جواب نہیں دیتا کہ اگر جوڈیشری compromise ہو جائے جوڈیشری قرآت ہو اور جوڈیشری پاکستان کے اندر election ریگن میں دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ نے خود آرٹیکل 245 لگا کر اسلامباد میں اپنی پاورز آرمی کے حوالے کر دی ہیں مارشل پاورز ہیں کن پاورز کے ہوتے ہوئے ہائی کوٹس بھی کام نہیں کر سکتی آرمی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور جب پنجاب میں بھی اگر آرٹیکل 245 لگا ہے لگائے ابھی اسلامباد میں تو اس صورت میں آرمی کے پاس ہائی سپیلیر کوٹس کے پاس نہیں ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے جو لاہور ہائی کوٹ کا ڈیسیزن آیا ہے اور جس میں انہوں نے تمام ڈیمانڈ کو پی ایم کے ریزگنیشن کو پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور پھر جو ٹیٹنو کریٹ سیٹ اپ ان تمام ڈیمانڈ کو غیر آئینی قرار دیا ہے وہ کتنے ہی سٹرنٹ ہولڈ کرتا ہے یہ فیصلہ لاہور ہائی کوٹ کا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا پتا ہے اس کے لیگل فورمز ہے لیکن بات یہ ہے جو لاکھوں لوگ سرگوں پر نکلے ہوئے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو اگنور کر آگے پڑھ رہے ہیں ان کی نظر میں اس فیصلے کی کوئی احمیت نہیں ہے کیونکہ جو ان کے نظر میں کامپرومائز یوڈیچری ہے لہذا جس لیکیلیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں جو یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی جب 1977 کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت جو سینیوریو تھا اس میں تمام پارٹیز بھٹو کے اگینسٹ کھڑی تھیں جبکہ یہاں پر صرف تین لوگ حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں باقی تمام پارٹیز حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں تو کیا یہ سینیوریو مختلف ہوگا 1977 سے بات نمبر آف پارٹیز کی نہیں کتنی ساتھ کھڑی کتنی نہیں کھڑی کسی یہ ہے جو کسی کسی درمیان اس کو دیفیوز کیسے کریں گے کہ کتنی پارٹی ساتھ کتنی نمبر دیفیوز کیا جائے گا ڈاکٹر صاحب جو ڈیڈ لک ہے جس کی زیاد حامد صاحب بات کر رہے گا لیکن دیفیوز ریسپونڈ نہیں کرے گی کتنے عرصے چلے چلے گا اس میں فرق یہ ہے کنفلکٹ میں اور کلیش میں فرق ہے پورے ملک ہنگامے ہو رہے تھے یہاں کنفلکٹ ہوا ہے اور کنفلکٹ کی جو بات کر رہے سیاسی کنفلکٹ ہے اور حکومت نے جب یہ اس بات کا فیصلہ کر لیا اور اس میں لوگوں نے ان سے کہا چودہ فراد تو ابھی بھی مارے گئے گئے جو ہمیں مارل ٹاؤن کا حادثہ ہوتا نظر آئے لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اس کے سینیریو میں دیکھنا چاہتی ہیں تو آج کے واقعے کو دیکھئے کہ وہاں پہ کیا ہوا ایک الہدہ بحث ہے لیکن اگر آپ آج کی بات کریں گی تو دو پارٹی اور تیسری ساتھ ان کے دھائی لیکن کیا یہاں پر کسی قسم کا اندیشہ آپ کو نہیں لگ رہا دو چیزے میں میں سمجھتا ہوں کلیش اگر دوسرا گروپ ہوگا تو کلیش ہوگا نا وزیراعظم کی پارٹی جو ہے وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق کئی دوست جو چاہتے ہیں کہ ایک وہ پاکستان جو بنا تھا جس نام پہ اس پہ عمل درامت ہو جائے اور ہمارے خوابوں کو بہت سے لوگوں نے چُرائے ہے ہمیں بے فکو بنایا کبھی اسلام کے نام پہ کبھی اختصاب کے نام پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم جو وہ خواب دیکھتے ہیں ان کی تعبیر کے لیے ایک قانونی اور آئینی جدو جہد ہوگی اس کا رستہ زیاء الحق صاحب پرویز مشرف صاحب یا کوئی اور تعلی آزمار نہیں ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ حالات فرق ہیں سیونٹی سیون سے تو واقعی فرق ہے کہ وہاں پر نائن ورسز ون تھا یہاں پہ بھی نائن پارٹیز پارٹی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں حکومت میں ہے پارلیمنٹ میں ہے اور وہ پارلیمنٹ کو بچانے کا عہد کر رہی ہیں اچک زی صاحب سے لے کر الطاف حسین صاحب تک سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ہم ڈیفینڈ کریں گے کیا یہ اچک زی صاحب اور جو دوسری افراد بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں کیا یہ اب جب کہ وہ دھرنا پہنچ چکا ہے وہ ریلی مارچز پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب مارچ کا پہنچ ان کی لئے بھی بڑا ضروری تھا ورنہ وہ ان کی بھی ایک طرح سے پولٹیکل ڈیف ہو جاتی اب جب کہ یہاں کسی قسم میڈیم حوالے کر دی ہے تو ایک بات بھول گئے کہ ٹو فورٹی فائیو کے تحت فوج سیول حکومت کے ماتحت وہاں کام کرے گی کچھ انسانی حقوق سلب کیے جاتے ہیں عدالتوں کے اختیارات کم کیے جاتے ہیں لیکن فوج بلاخر حکومت کے ایک ادارے کے طور پر حکومت کے ساتھ امن و امان باہر رکھنے کے لئے کام کرے گی یہ نہیں ہے کہ فوج ہم کرے جاتے حمد صاحب یہاں پہ کہ فوج حکومت کے ماتحت ہی کام کرے گی even though if article 245 has been implemented still فوج جو ہے وہ ایک حکومت ماتحت کے لیکن بات یہ ہے کہ حقی دنیا میں ریالٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے زید صاحب یہ بتائیں کہ آئینی زید صاحب سوری میں کاٹ رہا ہوں آپ کو یہ بتائیے کہ جو میں نے بات کہی وہ آئینی اور قانونی طور پر صحیح ہے لیکن سوال جیسے ہم نے یہ کیا کہ اگر پاکستان انٹروورشل ہو چکی ہو اور پاکستان میں لوگوں کو گریونس ہو تو پھر لوگ اپنی گریونس کیسے نکالیں اور اس کے بعد اگر حکومت کے درمیان جب کوئی پاکستان میں کوئی لیگل فورم ہی نہ ہو جہاں پہ آپ گریونس کر سکے اس کے بعد لوگوں کا تصادم حکومت کے ساتھ اس صورتحال میں فوج کے پاس کیا اپشن ہے سوائے اس کے اپنے لوگوں کو قتل کرے یا نیوٹرن وں کے کنارے پہ کھڑی ہو جائے یا حکومت وقت سے کہے جس جنرل کاکر نے کیا تھا کہ صاحب آپ بہت کنٹروورشن ہو چکے اور اسی وجہ سے ریاست خطرے میں حکومت سوا استیفہ دے اور ایک نیوگوری حکومت لے اس کی جگہ پہ یہ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ دورائی جائے کہ ایک جنرل جو ہے وہ مجبور کرے سیاسی حکومت کو کہ وہ استیفہ دے کے چلے جائیں اور نئے الیکشن ہو آپ اسے اگری کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہ رہا ہوں کہ پچھلے چھے سال سے ساری حکومت سیاست دان چلا رہے تھے فوج دخل نہیں گے رہی جینا سوال یہ ہے کہ آپ جنرل کاکڑ کے اس اقدام کو صحیح قرار دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ریپیٹ جو اپنی رائے کا اظہار کریں جی بلکل یہ ساتھ بات ہے رہا ہوں کہ اگر رواز شریف جیسی حکومت ہے جو اپنی قوم کے خلاف طاقت کا استعمال کرے گی فوج کے ذریعے یا قیق قانونی طور پر پاکستان میں وجود میں آئے گی اور پاکستان کی ریاست کو تباہ کرے گی اس وقت ہم کہیں گے سپاہ سالار پہ اس حکومت پہ حتم کرنے کی لیے قاقر فورمولے پہ حمل کریں برنا اپنے لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا زید صاحب آپ کی یہ ذاتی راہ تو ہو سکتی ہے اور اس کا ہم اعترام کرتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کا کوئی جرنیل ڈنڈے کے زور پہ سیاسی حکومتوں کو اسطیفے پہ مجبور کرے لیکن ابھی تک نہ تو قتل و غرط گری ہوئی نہ ہنگام آرائی ہوئی ہے بلکہ حکومت نے انتہائی صبر تحمل ہم نے روکا تو نہیں حکومت کو اور پولیٹیشن کو کہ وہ مسئلوں کو حل نہ کریں جو اتجاج کر رہے وہ بھی پولیٹیشن ہے جو حکومت میں وہ بھی پولیٹیشن میں ہم نے تو فوج کو نہیں بنایا آرٹیکل ٹو فورٹی فائی میں نے تو نہیں لگایا میں تو صرف ایک سنا جو بتا رہا ہوں آئین کا حصہ ہے اور حکومت کے موطات رہتے ہوئے سب کام کیے جائیں گے اس میں یہ آگیا کہ فوج جو ہے ٹو فورٹی فائی کے تحت انڈیپیننٹ ہو کر لوگوں کو مجبور کرے گی کہ وہ ستیفے دیں یہ کہاں لکھا ہو گا دیکھئے ٹو فورٹی فائی کے تحت کہی کسٹیشن میں کئی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ حکومت اپنی قوم کے خلاف فوج کو ڈیپلائی کرے گی جس طرح گھوٹو نے کرنے کی کوشش کی کی جب بہت افسروں نے ریزائن کر دیا تھا لیکن اپنی قوم پر گولیاں نہیں چلائیں گھائی گولی چلانے کی تو بات نہیں ہو رہے بقول آپ کے تو وہ تو پھر اس کو وہاں سے تو ہجرت ہی کرنی چاہیے میرا خیال میں نہیں آپ کو شکایت ہے مجھے تو نہیں ہے میرا تو اطماز سپریم کورٹ پہ بھی ہے پارلیمنٹ پہ بھی ہے جو موریت پہ بھی ہے تو ہجرت تو وہ کریں جو اس پہ اعتبار نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب نہ تو میں جلوس نکال رہا ہوں نہ آپ جلوس نکال رہے ہیں ہم آپ کو تدویہ دے رہے ہیں جلوس نکال 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 امران مقصود ہوتا تو اس کو لاہور میں یا کہیں اور رکا جاتا فوج کو رکنے کے نہیں بلائیا گیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ کل کوئٹہ میں کیا ہوا کہ دونوں ائرپورٹس پہ حملے ہوئے وزیرستان میں جنگ جاری ہے شہادتیں جاری ہیں تو جو ٹیرررسٹ ہیں وہ موقع کی تلاش میں ریڈ زون جو ہے اس میں ہمارے مہمان دپلومیٹک انکلیف دو سو جو سفارت خانے ہیں انجی اوز ہیں باہر کے ملکوں کی تنظیم ہیں اور مہمان لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے فوج کو بلائی گیا ہے باقی جگہ نہ فوج موجود ہے نہ گولی چلائے گی لیکن جو زائد حمد صاحب کہ ریڈ زون سے آگے جانے کے لیے کوشش کرے گا تو فوج کو آنا ہی پڑے گا جب توڑیں جو ملک کی بیزتی کا باعث بنیں غیر ملکی مہمانوں کی جان کو خطرے میں ڈالیں ان سے کیا سلوک ہونا چاہیے لیکن جو یہاں پر بات ہو رہی ہے کیا فوج کو استعمال کیا جائے گا حکومت کی جانب سے اگر میسز جو ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو کیا فوج گولی چلائے گی کس حد تک جو ہے اس کو صرف بلایا گیا تھا کہ جو آئین کو توڑے تو پھر اس پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی جو بات ہو رہی تھی اس کو انہوں نے ایکسپلوائٹ کیا لاہور میں پہلے انہوں نے قادری صاحب کو محصول رکھا پھر جانے کی اجازت دیں دیکھیں اس کی وجہ دو پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ احتجاج کرتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بتائیں انتظامیہ کو کہاں جا رہے ہیں ان کا روٹ کیا ہوگا ان کا طریقہ کیا ہوگا وہ کہاں سٹن کریں گے کہاں جا کے قیام کریں گے یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ دونوں جلوسوں کے ساتھ سیکنڈ اور پولیس کے لوگ موجود ہیں اور وہ سیکیورٹی فراہم کرنا انتظامات کرنا یہ جمہوری حق کا حصہ ہے لیکن اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے تو حکومت بھی اندھیرے میں رہتے ہوئے ایسے اقدامات کرے گی تاکہ اگر ایسا واقعہ ہو جو خطرناک ہو اسے نمٹا جا سکے جو ڈاکٹر صاحب نے پیش کی ہے اس سے لگ آج بھی جس طرح عمران کی اوپر فائلنگ بھی ہوئے اور جس طریقے سے موڈل ٹاؤن میں بندے مارے گئے جو کانفلک بلڈ ہو رہا ہے صبح تک یہ بات نہیں معلوم تھی کسی جو کہ حکومت وہ کہاں کہاں راستے کھولے گی کہاں بند کرے گی جس قسم کی ریزیسٹنس حکومت بھی اس کے بات اگر یہ کہنا کہ جمہوری حق کا اختیار لوگوں کو دے دیا گیا کہ یہ مزہ کا خیز بات ہے میرا خیر میں درست کر دوں کہ آپ نے جو فرمایا اگر کنٹینر ہوتے تو آج ہزاروں افراد لاہور سے اسلام آباد کیسے پہنچتے کنٹینر روح سے ہٹائے گئے ان کو اجازت دی گئی بقیادہ اس بات ہے وہی حکومت نے فیصلہ کیا اور کنٹینر روح سے ہٹا دیئے دیکھئے اب بات یہ ہے کہ آپ اس طرح حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیمانی بات ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں وہ آپ زید بھائی میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں سٹریٹ پہ کچھ نہیں ہو نا یہ آئین اور قانون کے تحت اسمبلیوں میں پارلیمنٹ میں مذاکرات سے ہونا ہے فڑکوں پہ کچھ نہیں ہونے کا حکومت پلٹ دیں ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے ہم ہیڈلائنز کی طرف جائیں گے اور ہیڈلائنز کے باد پھر یہی سے ہم اپنی دسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے نازمین stay with us we'll be right back after the headline news موسیقی